السلام علیکم ویوورز ویلکم تو می یوٹیوب چینل ان تیوڈیز موڈیول ایویل بی تیچنگ یو باوٹ بیسک کانسپس آف آڈیٹنگ اندس اس فرس پار گائز یہ آڈیٹنگ کے لیکچرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ سارے لیکچرز آپ کو کامرس لیکچرشپ سینئر آڈیٹر اور ایوین جو بھی اس سے لیٹڈ اکاؤنٹ سے لیٹڈ جابز ہیں یا ایوین آپ کا جو نارمل کورس وغیرہ اس کے لیے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ کائنڈلی سارے لیکچرز کو اچھے سے سنیے گا سو آج میں فرس لیکچرز سٹارٹ کروں گی فرم اوریجن آف آڈیٹنگ کہ آڈیٹنگ کا کانسپٹ کیسے آیا کہاں سے آیا دہ وارڈ آڈیٹ is آریجینیٹڈ فرم لیٹن وارڈ آڈائر میچ مینز تو ہیر یہ وارڈ نکلے آڈائر سے سپٹ آیا تھا ایٹین سینچری میں سب سے پہلے جب جوائنٹ سٹار کمپنیز بنی تھی جوائنٹ سٹار کمپنیز بنی تھی تو کیا ہوا تھا آپ جاندے کہ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ شیئر ہولڈرز یعنی آنرشپ ہمیشہ سپریٹ ہوتی ہیں منیجمنٹ سے ٹھیک اب شیئر ہولڈرز جو اتنا پیسہ لگا رہے ہیں آنرز جو پیسہ لگا رہے ہیں ان کو مینج تو کوئی اور کر رہا ہے جب کوئی اور مینج کر رہا ہے شیئر ہولڈرز کو تو گارنٹی چاہیے پھر کہ ہمارا جو بھی پیسہ یوز ہو رہا ہے وہ ٹھیک سے یوز ہو رہا ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی فراود ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کہ جو ہمارے پیسے یوز ہو رہے ہیں ان کو مطلب اکاؤنٹس میں صحیح مینٹین نہیں کیا گیا ایررز کیے گئے ہیں یا مس اپروپرییشن کو ہی کی گئی ہے ایمبلسمنٹ آف کیش ہو گئی ہے یا ہمارے جو ہے فائنانشل سٹیٹمنٹ میں وینڈو ٹرسنگ کی گئی ہے وینڈو ٹرسنگ کا مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ بیلنس شیٹ کو آپ جو ہے اچھا شو کرنے کے لیے ایسٹس کو اور سٹیٹ کر دیتے ہو اور لائیبلیٹیز کو انڈر سٹیٹ کر دیتے ہو فور سپوس ٹھیک ہے تو شیئر ہولڈرز تو چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی ہو کوئی ہو ہمیں بتانے والا کہ نہیں ہمارے اکاؤنٹ ہماری بزنس ٹرانسیکشن صحیح سے مینٹین ہو رہی ہیں تو یہ وہ کانسپ تھا جب 18 سینچری میں یہ کانسپ آیا تھا اورٹنگ کا اس میں سٹارٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ اکاؤنٹ جو مینٹین ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے ایک بندہ ہائر کرتے تھے شیئر ہولڈرز جو سے بندہ ہائر کرتے تھے وہ ایکسپاوٹ اوپینین لے رہے ہوتے تھے کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ کو چیک کرو اور بتاؤ کہ یہ اکاؤنٹ صحیح بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے اور اس سے لیٹر جو اکاؤنٹ بناتے تھے ان سے بھی پوچھا جاتا تھا وہ سناتے تھے وہ مطلب ایکسپلین کرتے تھے یہ اکاؤنٹ میں یہ چیز ہیں یا یہ چیز نہیں ہیں اسی لئے ہم اسے ہیئرنگ بول دیں کیونکہ آڈیٹر کا کام ہوتا تھا ہیئر کرنا یعنی سارے ایکسپلینیشن کو سننا and after that ہیئرنگ they will give a certain suggestions اور تو اپینینز وہ کچھ اس طرح سے اپینینز دیتے تھے لیکن اب دیکھا چاہے تو آڈیٹنگ کا concept بہت زیادہ وائیڈر ہو گیا ہے okay so let's look at the definition of auditing from professor L.R.Dixie auditing is an examination of accounting records undertaken with a view to establish whether they correctly or completely reflect the transactions to which they relate auditing ہے کیا چیز auditing examine کرنا ہوتا ہے ہمارے accounting records جو بھی ہمارے accounting records maintain ہو رہے ہیں وہ بھائی ٹھیک سے maintain ہوئے یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور پھر auditor کیا کرتا ہے deeply examine کرتا ہے اور وہ کیسے examine کرتا ہے وہ اپنے documents دیکھ سکتا ہے یعنی for suppose جو journal میں entry کی گئی ہے وہ کہے گا یہ یہ entry تو تم لوگ نے کی ہے مجھے اس کے documents دو اسے watchers بھی پولتے ہیں جو ہمارے documents اس کے written یہ transaction ہے اس کی exact جو sales ہے اس کا watcher دکھاؤ مجھے مجھے proof جاہیے for suppose یہ ہو سکتا ہے یا assets ہیں ہمارے balance sheet میں تو وہ کہے گا assets ہی ہیں ٹھیک ہے ان کا market value آپ نے یہ show کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے assets دکھاؤ وہ physically verification کر سکتے ہیں ان کی تو یہ سب کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ after at the end of this audit they will give an export opinion وہ اپنی judgment وہ اپنا opinion دیں گے کہ ہاں یہ financial statements جو بنائیں گئی ہیں یہ جو accounting records maintain ہیں یہ fair ہیں auditor کا کام basically یہ ہی ہوتا ہے opinion دیں گے remember this thing most of the times all students are confused and they think that the basic purpose of audit is to detect the errors and frauds no primary purpose یہ نہیں ہوتا یہ ہمارا secondary purpose ہے کیونکہ obviously جب بندہ checking کرے گا examine کرے گا تو اگر frauds ہوں گے تو there is a probability کہ وہ جو frauds ہیں یہ ہمارے errors ہیں وہ detect ہو جائے لیکن اس کا primary purpose یہ ہی ہوتا ہے کہ میں جو بھی examine کروں گا various steps use کروں گا اپنا audit plan بناؤں گا objectivity بناؤں گا اس کے حساب سے audit evidence کھٹا کروں گا at the end مجھے جو بھی سارے سمجھائے گا اپنی judgment use کروں گا analytical procedures use کروں گا at the end وہ کیا دے گا یہ رہی report وہ opinion دے گا اس کا مقصد یہ اور وہ auditor جو ہے کبھی بھی action ہی لے پائے گا یہ دیکھے گا کسی اور کے against action نہیں لیتا ہے کہ یہ records کیوں غلط ہیں وہ just opinion دے گا وہ یہ نہیں کرتا کبھی بھی کہ وہ action لے اس کے پاس یہ power نہیں ہوتی کیا واپنیاں کبھی envoy سکوپ آ آڈیٹنگ کیا scope of auditing you know basically scope of auditing کا مطلب ہوتا ہے کہ how deep audit perform ہوگی activities کیا ہوں گی time limit کتنی دی جا رہی ہے اور کتنی powers auditor کو دی جا رہی ہیں nowadays audit کا scope different ہے اگر پہلے ٹین سے دیکھا جائے اب تو اتنا scope بڑھ گیا even تو different apps کی audit آگئی ہیں cost audit, text audit, operational audit and many more جو پہلے ان سب چیزوں کے concepts نہیں تھے تو آہستہ آہستہ audit کا scope کافی wider ہوتا جا رہا ہے and even you know کہ آج کل companies مددہ public سے کتنا جو ہے پیسہ لے رہی ہے کہ کتنا high amount involved ہے جہاں پہ اتنا high amount involved ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ کوئی check and balance ہونا چاہیے کوئی accountability ہونی چاہیے ان سب concepts ان سب ضروریات کے لیے ہی auditing آئی اور auditing ہمیشہ start تب ہوتی ہے جب accounting end ہوتی ہے یعنی سارے records ہیں financial state میں بناتے ہو تو auditing ہوتی ہے تاکہ وہ سے check کر سکے اچھا objectives of auditing کیا ہوتے ہیں اچھا یہ سنیے گا کہ ہم لوگ auditor کو اکثر watchdog بولتے ہیں watchdog اس طرح سے کہ وہ بالکل docs کی طرح جیسے docs اپنے owners کو سنسیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ same in the case کہ auditors جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ shareholder سے اپنے سنسیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ blood haunt نہیں ہوتے blood haunt کے وہ کچھ harm پہنچا ہے no they are always sincere sincere ہوتے ہیں honest ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہمیشہ اپنی owners کے لیے اچھا سوچنا ہوتا ہے ان کے لیے contribute کرنا ہوتا ہے ان میں ہمیں پاس auditing کے objectives ہیں جو main objective میں نے آپ کو already بتایا is to find the reliability of financial positions and profit and loss statements کہ reliable کتنی ہیں financial positions اور income statements وغیرہ the objective is to ensure the accounts reveal a true and fair view of business and its transactions اب basic objective یہ ہی ہے reveal کرنا کتنی true اور fair view دے رہا ہے business کا basic purpose یہ ہے لیکن subsidiary objectives کیا ہوتے ہیں جو مطلب primary objective کو fulfill کرتے ہوئے definitely کچھ اور objectives ہوتے ہوتے ہیں deduction and prevention of fraud and second thing is deduction and prevention of errors deduction and prevention of fraud fraud ہوتا ہے دھوکہ وہ چیز جو intentionally کی جائے یعنی دھوکے کے مقصد سے ہی جو چیز کی جاتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے fraud اب fraud میں ہمارے پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں misrepresentation ہوتی ہے fraud میں ہمارے پاس manipulation ہوتی ہے falsification وغیرہ ہوتی ہے misappropriation ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے اس کے علاوہ deduction and prevention of errors errors کیا ہوتی ہیں جان پوچھ کے نہیں کیا جاتا unintentional ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ہوتی ہیں جو mistakes کہلاتی ہیں یعنی بندے نے جان پوچھ کے نہیں کیا بہت چاری transactions کا burden تھا تو by mistake کچھ problems ہو گئیں اب auditing میں ہمارے کس type errors ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں number one is error of principle یہ کافی important ہے میں یہ کہوں گے آپ پلیز ان کو یاد رکھئے گا errors کے unsicutes اکثر آ جاتے ہیں تو error of principle is number one now from the word we can judge that errors of principle یعنی کوئی error in principles principles ہوتے کیا ہیں as you know there are 13 accounting principles ہم نے بہت سارے principles پڑے ہوئے ہیں for example her entry two folds ہوتے ہیں one goes towards rabbit side another move on towards the credit side there are a lot of transactions for suppose the materiality concept ہمارا principle جو بھی transactions وہ ضرور record ہونی چاہیے اور materiality concept یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی transactions جو ہمارے miss کرنے سے یا غلط کرنے سے ہمارے financial decisions پہ impact پڑے ہمارے بزنس پہ وہ ہماری چیز material کہلاتی ہے تو anyhow ان کو ڈسکلوز کرنا ہے material چیزوں کو for suppose یہ کچھ principles ہوتے ہیں principles کی خلاف ورزی کرنا ہے error of principle ٹھیک ہے اس کا example for suppose asset ہے کوئی چیز ہماری furniture asset asset کو liability میں ڈال دیا اپنے nature ہی change کر دیا accounts کی so this is called as error of principle جو principle کو خلاف ورزی کرتا ہے capital کو liability میں لکھ دیا liability کو capital میں لکھ دیا اس کے لئے error of omission omission word سے پہتا جاتا ہے omit کوئی چیز miss کر دینا ٹھیک ہے یعنی لکھنا بھول جانا جب transaction میں سے پوری transaction miss کر دی یعنی ہم بھول گئے اب کیسے بھولے کیا ہوا may be watcher missing ہو گیا تو ہم نے transaction پوری کی پوری لکھنا بھول گئے یا آدھے transaction لکھی آدھے نہیں یعنی suppose ہم نے debit side تو لکھ دی ہم credit لکھنا ہی بھول گئے cash 500 کا ہمارے پاس receive ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ہمارا کیسے receive ہوا ہمارا account receivable تھا جو ہمیں مل گیا ٹھیک ہے تو ہم cash debit کرتے ہیں account receivable credit کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ مسئلہ کہ انہوں نے کیا کر دیا miss کر دیا اس چیز میں انہوں نے just debit لکھ دیا credit جو چیز ہونے تھی وہ کی ہی نہیں تو یہ ہماری error of commission ہوتی ہے error of commission اب commission ہوتی ہے کوئی چیز ہمارے پاس کوئی چیز کوئی چیز 5,000 کی 3,4 suppose and we write 500 اب جب 500 کی لکھ دیا تو یہ ہماری error of commission اور error of commission holy بھی ہو سکتی ہے یعنی ہم نے پوری transaction غلط لکھی ہے یہاں پر partially بھی ہو سکتی ہے error of duplication جب ہم transactions کو دو دفع لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے twice time اور اس کو لیجر میں بھی twice time لکھ لیتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں error of duplication لیکن یہ error جو trial balance کو effect نہیں کرتا error of principle بھی نہیں کرتا error of omission بھی اگر complete omission ہوئی ہے تو وہ error trial balance کو effect نہیں کرے گا لیکن اگر partial omission ہوئی ہے تو وہ trial balance کو effect کرتا ہے اس کے بعد کمپنسیٹنگ errors کمپنسیٹنگ errors وہ errors ہوتے ہیں basically جو ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں یعنی دو ٹائپ کی similar transactions تھی ٹھوڑا بہت change ٹھیک ہے ہم نے ایسی similar mistakes کر دی دونوں transactions پہ ان دونوں transactions نے آپس میں offset کر دیا تو اس کو کمپنسیٹنگ errors بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیٹاک نہیں ہوتے trial balance میں اب یہاں پہ میں نے سیمپل چارٹ میں بتایا ہوا ہے primary objectives کیا ہوتے ہیں verification کرنا accounts کی balance sheet کیا ہوتے ہیں true یا fair view اس کے لئے profit and loss account وہ true and fair state دے رہا ہے یا نہیں secondary objective میں نے آپ کو بتا دیئے deduction and prevention of errors deduction and prevention of frauds اس کے لئے other objectives moral check ہونا چاہیے compilence of companies act اور اس کے لئے to create trust in government اب آ جاتے ہیں general principles of an audit general principles کیا ہیں audit کے auditor ہمیشہ independent ہونا چاہیے independence یعنی وہ ہمیشہ independently کام کرے پارشل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیشہ اسے impartial ہونا چاہیے وہ کسی اور پہ depend نہیں کرنا چاہیے اس کے اپنے decisions اپنی opinion ہونی چاہیے اور fair ہونی چاہیے it means کہ وہ honest ہونا چاہیے کسی اور پہ depend نہیں کرنا چاہیے the second thing is integrity integrity ہم کسے ہم کسے بولتے ہیں اگر وہ اچھا نہیں ہے تو definitely auditing کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے the third one is objectivity objectivity کا concept یہ ہوتا ہے کہ unbiased mental attitude ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے work product پہ believe اور quality کو کبھی بھی کمپرمائز نہ کرے کسی کی وجہ سے یہ ہوتی ہے نا objectivity the fourth one is professional competence and do care professional competence ہونی چاہیے obviously he knows how to conduct audit اسے knowledge ایک چیز کی نہیں ہونی چاہیے accountant جو ہوتا ہے اس کو mostly knowledge ہوتی ہے accounts کی how to maintain accounting records accounting standards کیا ہیں اور gap وغیرہ کیا ہے جو ہمارا auditor ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے accountant سے اس حساب سے اس کو پوری کی accounting knowledge بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ accounts کو دیکھیں آپ وہ کیا کر رہے ہیں accounts کو چیک کر رہا ہے سائری باتیں اس کو accounting سارے principles آنے چاہیے آپ اس بات سے اگری کرتے ہو گیا لیکن جہاں پہ auditing کے بعد آتی ہیں auditing کے بھی کچھ سٹینڈرڈز ہیں کہ auditor کو وہ چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں جو وہ audit کرتے ہیں ہمارے پاس IFRS بھی ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا international financial reporting سسٹم ہو گیا ہمارا international auditing سٹینڈرڈز ہو گئے اس کو سب چیزیں فالو کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد آتا 5 confidentiality اس سے confidentiality میٹی مینٹین کرنی ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی transaction جو بھی اس کو mistakes لکھ رہے ہیں تو وہ دوسروں سے شیئر کریں auditor کو ہمیشہ confidential رہنا پڑتا ہے secrecy رکھنی پڑتی ہے وہ کبھی بھی کسی اور سے وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتا شیئر ہولڈرز وغیرہ جن کے لئے وہ بنا رہا ہے جن کے لئے وہ audit کر رہا ہے The sixth is professional behavior وہی بات ہے behavior بھی professional انبیاد سا جاہیے and the seventh is technical standards technical standards اسے آنے جاہیے now difference between the accounting and auditing جو میں بتایا چکی ہوں accounting is keeping records of financial transactions and preparing financial statements accounting کیا کرتا ہے financial transactions کو record کرتا ہے اور financial statements prepare کرتا ہے جیسے آپ کو پہلے بتا ہے اب ان transactions کی examination کون کرتا ہے وہ کرتا ہے auditor یعنی accounting کے بعد ہمیشہ auditing ہوتی ہے اور وہ اسی لئے ہوتی ہے ان accounts کو check کرنے کے لئے timing accounting is carried out on continuous basis with daily recording of financial transactions accounting جو ہے carried out ہوتی ہے continuous basis پہ اور daily ریکارڈنگ ہوتی ہے financial transactions کی جبکہ auditing اکثر پہ رہی ہوتی ہے اچھا remember یہ depend بھی کرتا ہے کیونکہ دیکھیں external auditor ہوتی ہے وہ تو mostly at the end of the period audit کرتا ہے لیکن internal auditor وہ continuous basis پہ audit کر رہا ہوتا ہے ہم آگے سارے concepts کو پڑھیں گے external auditor کیا ہوتا ہے internal auditor کانسا کام کر رہا ہوتا ہے external auditor کیا کام کرتا ہے qualification کیا required ہم آگے والے lectures میں اس کو پڑھیں گے beginning accounting starts usually where bookkeeping ends accounting تب start ہوتی ہے جب bookkeeping end ہوتی ہے میں نے آپ کو bookkeeping کا بتایا تھا accounting lectures میں جو initial recording ہوتی ہے وہ bookkeeping ہوتی ہے bookkeeping کے بعد جو financial statements بندھی ہیں وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے accounting اور accounting end ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے auditing start ہوتی ہے so i think that's it for today آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ میں اور ویڈیو بناوں گی اسے continue کرتے ہوئے i hope آپ کو یہ میرا lecture سمجھ آیا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیس حصدی مت کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اوکی اللہ حافظ